السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ایک ویڈیو تو آج آپ سے شیئر کی میں نے کہ دیوبند اور اہل حدیث ان کی شروعات کہاں سے ہوئی اور ان کے عقائد میں ان کی باتوں میں اور وہابیزم میں ایک مماثلت ہے بارال بات کرتے ہیں ایک سوال آیا ہے کہ سلفی وہابی اہل حدیث غیر مقلد یہ ہم سنتے تو ہیں پر ان کے درمیان فرق کیا ہے دیکھیں سلفی جو ہے نا دراصل لفظ اسلاف سے نکلائے آبا و اجداد پہلے کے لوگ پرانے لوگ تو در حقیقت یہ ٹرمنالوجی ایک زمانے میں صحیح معنوں میں مستعمل تھی اس کو کہتے ہیں نا سلف الصالحین وہ صالحین جن کا تعلق پرانے زمانے سے تھا اول دور سے تھا تو در حقیقت سلفی جو ہے وہ وہ حضرات کہلاتے تھے جو صفات خداوندی کی تعویل کے عدم جواز میں حضرات سلف الصالحین حضرت امام احمد بن حنبل وغیرہ کے مسلک پر تھے یہ بھی اہل حق کی تین جماعتوں اشعری بھی اس میں شامل تھے ماتوریدی بھی اس میں شامل تھے اور سلفی بھی اس میں شامل تھے ان میں سے ایک جماعت تھی مگر یہ استلاح جو ہے یہ آہستہ آہستہ متروک ہو گئی چھوڑ دی گئی اور اس زمانے میں جس زمانے میں ہم اور آپ زندہ ہیں اس میں سلفیت کو بمعنی ظاہریت یعنی کہ عدم تقلید آئمہ کیلئے استعمال کیا جاتا ہے یعنی کہ ہم جس زمانے میں رہ رہے ہیں آسان لفظوں میں لفظ سلفی کا اطلاق ہر اس شخص پر ہوتا ہے جو آئمہ اربعہ یہ جو چار امام ہیں امام ابو حنیفہ امام شافعی امام مالک امام احمد ابن حنبل ان میں سے کسی کی وہ تقلید نہیں کرتا اسے وہ سلفی آج کل جو مستعمل ہے تو یہ وہ تلبیس ہے اور یہ لفظ کا جو ہے غیر معروف معنی ہے جس میں آج کل استعمال ہوتا ہے تو اس لیے اس میں دو ڈیفنیشنز کا فرق رکھیں کہ سلف الصالحین میں جو استعمال ہوتا ہے وہ الگ ہے اور موجودہ زمانے میں جو استعمال ہوتا ہے وہ الگ ہے یہی حال اہل حدیث ٹرمنالوجی کا ہے کہ در حقیقت یہ وہ جماعت تھی جن کا خصوصی مشغلہ حدیث کو یاد رکھنا تھا اور موضوع کو غیر موضوع سے امتیاز کرنا تھا اور روایات پہ نقت و جرح کے کرنا تھا اور ان کا طریقہ یہ تھا کہ یہ مسائل کو حل کرتے تھے حدیث و آثار کو تلاش کرتے تھے اس تفصیل سے یہ بات واضح ہو گئی کہ غیر مقلدین جو آج کل کے زمانے میں اپنے اوپر اہل حدیث کا لیبل لگا کے چسپان کرتے ہیں یہ وہ اہل حدیث نہیں ہیں جن کا ذکر آپ کو اسلاف میں ملتا ہے امام بخاری میں اور دیگر اور اس زمانے کے لوگوں نے جو اہل حدیث کا لفظ استعمال کیا ہے وہ آج کل کے موجودہ اہل حدیث پر وہ چیز فٹ نہیں آتی کیونکہ وہ سب مقلد تھے تقلید کے قائل تھے اور یہ غیر مقلد ہیں غیر مقلد کون ہیں یہ در حقیقت اہل زواہر ہیں جو اجماع قیاس اور صحابہ اور تابعین کے آثار کو حجت ہی نہیں مانتے اور انہی میں سے وہ لوگ بھی نکلے ہیں کچھ اور بگڑ گئے وہ صحابہ کے اوپر بات کرنے سے باز آتے ہی نہیں ان کا ڈائرٹ ہدف صحابہ ہوتے ہیں وہ صحابہ کے غلطیاں ڈھوننا صحابہ کے اوپر تانتشنے کرنا اور باز صحابہ کو اتنا بچانا اور ان کو بچانے میں دوسرے صحابہ کے اوپر جو ہے الفاظ کا استعمال ایسے کرنا جو نازیبہ ہوں جو قرآن اور حدیث سے بلکل باہر کی بات ہو تو اس طرح کے معاملات جیسا کہ آج کل کے موجودہ زمانے کے بہت سارے فتنوں میں ایک فتنہ انجینئر مرزا کا فتنہ ہے کہ اس کو فتنہ اسی لئے کہا جاتا ہے کہ بے عدب بے اور گستاخ آدمی ہے نہ صحابہ کا عدب ہے نہ فرمان رسول کا پاس ہے نہ اہلِ بیعت کا پاس ہے وہ ایک گیم کھیل رہا ہے اس گیم میں جو بھی اس کے مفاد میں استعمال ہو سکتا ہے اس کو استعمال کرتا ہے تو یہ بائی پروڈکٹس ہیں اس سوچ کے جس سوچ کو ہم غیر مقلد کہتے ہیں تو غیر مقلدین کیا ہے یہ نہ اجماع کو نہ قیاس کو نہ صحابہ کو نہ تابعین کے آثار کوئی حجت ہی نہیں مانتے اور بہت سے مسائل میں بھی اختلاف کرتے جو آئمہ اربعہ کے درمیان متحقق علیہ ہیں خیر القرون سے لے کر اب سے تقریباً دیر دو سال قبل تک پہلے تک یہ فرقہ اس طرح منظم شکل میں نہیں تھا اس دور میں یہ خود کو اہلِ حدیث کہتے ہیں بعض سلفی کہتے ہیں اور یہ لوگوں کو اپنی طرف ان الفاظ سے مائل کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور پرانی کتابوں میں جو القاب و آداب ان لوگوں کے لئے استعمال ہوئے جو صحیح معنے میں سلف تھے جو صحیح معنے میں اہلِ حدیث تھے ان الفاظ کو یہ اب ان کے جانے کے ہزار سال کے بعد اپنے اوپر فٹ کر کے استعمال کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور جہاں تک وہابی کا تعلق ہے تو پچھلے درس میں بھی آپ کو بتایا تھا کہ محمد بن عبدالوہاب نجدی یہ علاقہ نجد سے تعلق رکھنے والا آدمی یا اس جگہ سے جو ہے یہ منصوب آدمی تھا محمد نام تھا ابن عبدالوہاب عبدالوہاب کا بیٹا تھا تو اس کے متبعین کو اس کے فالورز کو وہابی کہتے ہیں البتہ آج کل پاکستان انڈیا یہ جو پورا قطع ہے اس کے بعض جو لوگ ہیں وہ اپنے آپ کو متبع سنت کا نام دے کر پھر آگے اس کا تشریف وہابی کر دیتے ہیں یہ بہرحال ان کی اپنی اپنی استلاحات ہیں کوئی ان سے جڑ گیا کوئی نہیں جڑا کوئی غامدیت کا شکار ہو گیا یہ سب یہ فری تھوٹ پروسس جس کا یہ شکار ہے نا اب سے دو سو سال سے یہ سب اسی کے بائی پروڈکٹس ہیں کوئی تفسیر کی کتاب بھی لکھتا ہے تاریخ کی کتاب بھی لکھتا ہے تو عدب سے خالی ہوتی ہے اور ہمارے ہاں تو یہی ہے کہ جو باعدب ہوتا ہے وہی اصل معنوں میں وہ شخص ہوتا ہے جس سے علم حاصل کیا جاتا ہے کہ عدب پہلا قرینہ ہے محبت کے قرینوں میں جس کو عدب نہیں اس کو محبت بھی نہیں جسے محبت نہیں وہ کیا حدیث پڑھائے گا کیا قرآن پڑھائے گا جسے محبت ہی نہیں ہے وہ کیا قرآن حدیث پڑھائے گا کیونکہ اس میں عدب ہی نہیں ہے تو اس لئے بے عدموں سے گستاخوں سے علم حاصل کرنے سے علماء منع کرتے ہیں کیونکہ جو عدب سے خالی خالی ہو وہ عشق سے خالی ہوتا ہے محبت سے خالی ہوتا ہے جو عشق سے خالی ہوتا ہے وہ تمہیں عشق کا پارٹ کیسے پڑھائے گا اور جبکہ قرآن اور حدیث یہ تو عشق کی کتابیں ہیں جسے خدا سے بے پناہ محبت ہے وہی تمہیں وہ محبت بانٹ سکتا ہے جسے خدا کے رسول سے محبت ہے وہی تمہیں خدا کے رسول کی محبت کا سبق پڑھا سکتا ہے انہوں نے تو دھندے بنا لیے ہیں کوئی بخاری کھولتا ہے مناظروں کے لئے کوئی بخاری کھولتا ہے اپنے آپ کو حجت قائم کرنے کے لئے کوئی قرآن کی آیات اٹھا اٹھا کے لوگوں کو غلط اس کی تعویلات بتاتا ہے ایک عجب دوڑ میں سب لگے ہوئے ہیں اللہ اکبر اللہ ہدایت دے اللہ ہدایت دے اچھا ہمارے ہاں بھی آپ دیکھیں کہ اہل سنت کا نام لے کر کتنے دھونگی ہیں کوئی درگاہ کھول کے بیٹھے ہیں پتہ نہیں اندر کس کی قبر ہے خبر ہی کوئی نہیں ہے کوئی عجیب و غریب سی الٹی سیدھی حرکتیں ہو رہی ہیں کوئی دھمال لگایا جا رہے ہیں وجد کے نام پہ عورت مرد سب خلط ملت ہو رہے ہیں کئی مٹھائیاں کھائی جا رہی ہیں کئی وہی چادر بار بار چڑھائی جا رہی ہے ہر چیز کو بالکل ختم کر دیا گیا ہے کئی دھاگے باندے جا رہے ہیں کئی ستاروں سے معاملات تیہ کروائے جا رہے ہیں کئی نجومیوں کے پاس جایا جا رہا ہے کئی پتھر بیچے جا رہے ہیں جب پیر صاحب پتھر بیچ رہے ہیں اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ ہر جگہ ہے یہ اچھے برے لوگ ہر جگہ ہے بگاڑ ہر جگہ ہے یہ نہ کہنا کہ وہی سنی بالکل صاحب سترے دھلے ہوئے نہ نہ سنیت کا لبادہ اور کے بہت لارے لوگوں نے بھی دندے چالو کر رکھے ہیں کوئی پیر فقیری کے نام پہ کوئی ویسے ہی کیسے بھی ہیں جو اپنے آپ کو اہل سنت کہتے ہیں اور لوگوں کو دین کا درس دیتے ہیں اور نماز نہ خود پڑھتے ہیں نہ تلقین کرتے ہیں وہ ایک وہ کہتے ہیں جی عشق کا پارٹ پڑھاتے ہیں وہ ایسا عشق ہے کہ جو اللہ کے فرامین کو بھی نہیں مانتا وہ عجیب عشق ہے عجیب تصوف ہے عجیب تصوف ہے جو نماز کی پابندی ہی نہیں کراتا شریعت کے قوانین کو تڑواتا ہے یہ کوئی تصوف نہیں ہوتا یہ جوڑو کراتے ہیں یہ ڈانس اور یہ تصوف نہیں ہے تصوف تذکیت النفس ہے تمہارے نفس کا تذکیہ ہونا چاہیے the cleansing جس کو کہتے ہیں نا تمہارے نفس کی اسے اٹھا کے امارہ سے مطمئنہ تک لے کے جا کے استقامت اسی لئے جڑے رہتے ہیں نا شیخ سے کہ استقامت کا راستہ بڑا خطرناک ہوتا ہے یہ جو نفس کے حملے ہوتے ہیں اور یوسوی صوفی صدوری ناس جو معاملہ ہوتا ہے من الجنتی ون ناس کا جو معاملہ ہوتا ہے یہ ہوتا بڑا خطرناک ہے اس لئے قرآن کہتا ہے کہ میں یہ تو نہیں کہتا کہ نفس بری ہوں نفس کا تو کام ہی ہے برائی کی طلب اکساتا ہے اُبھارتا ہے لیکن جب وہ اللوامہ تک بھی پہنچ جائے تو رب اس کی قسم کھاتا ہے اور جب وہ مطمئنہ پر پہنچ جائے اللہ اکبر اللہ اکبر تو پھر رب پکارتا ہے اسے داخل ہو جا میرے بندوں میں داخل ہو جا میری جنت میں تو بارا کہنے کا مقصد ہے کہ اپنے آپ کو پابند کریں شریعت کا سب سے پہلے رول نمبر وانے نمازوں کی پابندی ہونی چاہیے سوم و صلات کا پابند ہونا چاہیے اس کے اندر بہتری لانے کی کوشش کرنی چاہیے خرافات سے بچنا چاہیے بدعات سے بچنا چاہیے ہر چیز کی ایک اصل ہوتی ہے بغیر اصل کے کوئی چیز نہیں ہوتی اصل کو تلاش کریں بھی یہ ہم کر رہے ہیں اس کی اصل کیا ہے یہ کیا بات ہوئی بھئی یہ سامنے والے جو شور کر رہے ہیں تحقیق کریں کیوں شور کر رہے ہیں اس بات پر ہو سکتا ہے وہ بات واقعہ اتن قلط ہو ایسی بات نہیں ہے میں اس بات پر آپ کو بتاتا چلوں کہ جو لوگ آپ سے اتفاق نہیں رکھتے اور آپ سنی المسلک ہیں آپ سنی عقیدے پر ہیں اور آپ سے وہ اتفاق نہیں رکھتے تو ضروری نہیں ہے وہ جس بات پر انگلی اٹھائیں وہ بات صحیح ہو آپ کی اور ان کی غلط ہو ضروری نہیں ہے ایسی بہت ساری خرافات سنیوں میں داخل ہو گئی ہیں ایسے شکوک و شبہات اور ایسے بہت سارے معاملات سنیوں میں داخل ہو گئے ہیں جن کا تعلق ہندوئزم سے ہے جن کا تعلق لوگ شبہات میں شکوک میں پڑے ہوئے ہیں اور الٹی سیدھی باتوں میں پڑے ہوئے ہیں جس کو آپ یوں سمجھ لیں کہ وہ کہتے ہیں نا کہ وہ کالی بلی راستہ کارٹ گئی تو پریشان ہے مغرب کے وقت جھاڑو دے سکتے ہیں کہ نہیں پریشان ہے یہ ہو گیا تو وہ ہو گیا تو چپل الٹی ہے تو پریشان ہے خدا کا خوف کرو یا چپل الٹی ہے سیدھی کر لو خود میں کیا بات ہے کالی بلی گزر گئی تو سفید بھی گزر جائے گی تم ٹینشن کیوں لیتے ہو تمہیں تو اللہ نے اشرف المخلوق بنایا ہے نا اشرف المخلوق ہو کے تم ان سے ڈرتے ہو یعنی تمہارے اشرف المخلوق ہونے کے اوپر تو شبہ ہو گیا نا یہ تو کہ اللہ کہتا ہے تم افضل ہو تم کہتا ہوں نہیں جی میں اپنے آپ کو افضل نہیں سمجھتا میں یہ نیابت کا خلافت کا بوج نہیں اٹھاؤں گا تو جب ایک بوج تم پہ رکھ دیا گیا ہے اور تم اس سے فرار اختیار کرو گے تو پھر تمہاری پکڑ ہوگی روز قیامت میں تو اس لیے اپنے آپ کو اشرف المخلوقات مناؤ اللہ نے اوپر کے کمپارٹمنٹ میں ایک چیز دماغ دیئے اس کو استعمال کرو علم حاصل کرو اور خرافات سے بچو اچھی چیزوں پہ عمل کرو پہلے بیسکس پر تو کام کرو یار لوگ اتنے مشکل مشکل مسئلے مجھ سے پوچھنے آ جاتے ہیں اور بیسکس کے اوپر کام نہیں ہوا ہوتا بیسک چیزوں پہ کام نہیں ہوا ہوتا اچھا یہ حال ہمارے نوجوان کا بھی ہے بعض بچے ہیں انہوں نے کوئی ہور کے کوئی دروس وغیرہ سن لیے وہ پیچھے جو پڑ جاتے ہیں وہ آپ یقین نہیں کریں گے روز کے پچاس پچاس میسیجز دو تین دن نہیں دیکھو تو دیر سو دو سو میسیجز ایک بند دیکھے وہ خدا کا خوف کرو یار نوازیں بڑی ہیں تم نے وہ پتہ ہی کوئی نہیں لیکن ہور چاہیے یہ تو عجیب بات ہے کہ ایک گریڈ بھی چاہیے اور پڑوں گا بھی نہیں امتحان میں بھی نہیں بیٹھوں گا ایسے تو معاملہ نہیں چلے گا محنت کرو اور اپنے رب سے اچھے کی امید رکھو کہ مومن میں جو تقوی ہوتا ہے یہ خوف اور رجا کے درمیان ہوتا ہے کہ خوف بھی ہوتا ہے اور امید بھی ہوتی ہے اور یاد رکھو جو یہاں خوف میں ہے نا قیامت کے دن خوف میں نہیں ہوگا اور جو یہاں بے پرواہ ہے وہ وہاں بے پرواہ نہیں ہوگا کہ اللہ دو خوفوں کو جمع نہیں کرے گا اور دو بے پرواہیوں کو جمع نہیں کرے گا تو جو اللہ کے نیک بندے ہیں لا خوف علیہم و لا ہم یحسنون السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی